بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ٹوپک میں ہم ایکسل ورگ بک کے اندر اپنی کمپنی کی کاؤنٹس کو ریکارڈ کرے گے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو پر ڈیابیٹ کے ایڈوز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج انہی ڈیابیٹ کے ایڈوز کو فالو کرتے ہوئے اپنی ایکسل شیٹ کے اندر اپنی کمپنی کی کاؤنٹس کو ریکارڈ کرے گے یہ میں پاس ایکسل کی ورگ بک ہے اس میں میں نے تین شیٹس بنائی بھی پہلی ہی میں پاس چارٹ آف اکاؤنٹس کے نام سے دوسری ہی میں پاس ڈیلی ایکسپینس بک کے نام سے اور تیسری ہی میں پاس جہاں پر چیل بلنس کے نام سے چارٹ آف اکاؤنٹس میں میں نے سب ہیڈ آف اکاؤنٹس جہاں پر ٹائپ کر دیئے اور کون کون سے میں پاس جہاں پر ایکسٹس ہے اور کون کون سے جہاں پر میں پاس ایکسپینسس ہے سب میں نے جہاں پر ڈیفائن کر دیئے ڈیلی ایکسپنس بک میں پہلا کولم میں یہاں پہ ڈیٹ کا دوسرا کولم میں پاس ڈیویٹ کا ہے جو کہ دو ایسے میں میں نے ڈیویٹ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ ہیڈ اور اماؤٹ اسی طرح سے کولم میں نے دو ایسے میں ڈیویٹ کیا ہوا ہے اور چوتھا کولم جو میں پاس نیریشن کا ہے چائل بیلنس کی شیٹ میں میں نے سب ہیڈ اف آکاؤنٹس کو جتنا ان کا ڈیویٹ کا ٹوٹل ہے اور جتنا ان کا ڈیویٹ کا ٹوٹل ہے اور جن کے ان کے ڈیویٹ کا ٹوٹل ہے سب یہاں پہ آٹومیٹک آ جائے گے اور اپ ڈیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے میں آگے جا کے ڈیفائن کرتا ہوں جہاں پہ دوسری شیٹ پہ آکے ڈیلی ایکسپنس بک پہ آکے یہاں پہ جتنے بھی میں نے ہیڈ اف آکاؤنٹس کو ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہوا ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا مینو میں جا کے اور ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہی میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن کی ڈیالگ بوکس آ جائے گا اب جہاں پہ allow button پہ کلک کر کے میں سامنے drop down مینو کھل جائے گا اس میں میں نے list option کو select کروں گا اور نیچے یہاں اس button پہ کلک کر کے اپنے پہلی شیٹ پہ جا کے چارٹ اف آکاؤنٹ کی شیٹ پہ جا کے ان سب head of accounts کو میں select کروں گا control, shift اور down arrow کی ساتھ اور دو دفعہ enter کی پیس کروں گا one اور two جو میں enter کی پیس کرتا ہوں دیکھیں سب head of accounts یہاں پہ میرے آ جائیں گے اب میں ان کو ctrl c کے ساتھ copy کرتا ہوں اور carried والے head account میں جا کے paste کر دیتا ہوں اب ان دونوں کو میں select کرتا ہوں ctrl c کے ساتھ copy کرتا ہوں اور نیچے لے جا کے paste کر دیتا ہوں جہاں تک مجھے چاہی ہوگے یہاں پہ data validation کا فائدہ یہ ہوتا ہے مثال کہ کوئی بھی میں اپنی طرف سے head of accounts select کرتا ہوں یہاں پہ pretty cash تجھے نہیں لے گا ٹھیک ہے اب میں کوئی بھی entry pass کرتا ہوں repair maintenance کی entry pass کرتا ہوں کو بیس فرمی repair and maintenance 2,000 رو پیس اور cash in hand carry 2,000 رو پیس okay repair repair maintenance for factory میں نے example میں نے کے طور پر کچھ entries میں نے pass کی یہ دیکھیں یہ صحیح اسی طرح سے اب debit carry rules کو follow کرتے ہوئے اب میں چاہ رہا ہوں کرتا ہوں کہ یہاں پہ ان سب کا total بھی آجائے debit اور cadet کا total آجائے اس کے لئے shortcut کی ہوتی ہے sum کی alt اور equal to پیس کروں گا یہاں پہ sum کا formula automatic بن جائے گا اب میں اس کو اوپر دکھا رہا ہوں تو خود بہت automatic یہاں پہ range لے دے گا جو میں enter کی پیس کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کا total آجائے گا اب میں ctrl c کی ساتھ copy کرتا ہوں اور cadet والی amount کی column میں یہاں پہ paste کرتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں cash in hand کے کتنی entries ہوئی ہے یعنی کہ cash in hand میں پورا لیجر چاہ رہا ہوں اس کے لئے میں لگاؤ گا یہاں پہ filter تو اس کے لئے میں یہاں پہ date column کو select کروں گا اور data منوں میں جا کے filter میں select کروں گا اس کی shortcut کی ہوتی ہے Ctrl Shift L جو میں Ctrl Shift L select کرتا ہوں تو جہاں پہ filter option میں پس آ جائے گا اب میں ایک دفعہ کلک کروں گا اور جہاں پہ select all پہ ایک دفعہ چیک ہٹا کے وہ cache in hand پہ ایک دفعہ ٹکل کروں گا اور OK کلک کر دوں گا جو میں OK کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پورا cache in hand کا میں سامنے لیجر آ جائے گا لیکن یہ نیچے total یہ پوری sheet نہیں total نہیں اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک formula ہوتا ہے sub total کلک کرنا تو ہمیں nights پیسٹ کروں گا کمہ کلک کروں گا جو کی کلینج شروع ہو رہی ہے E8 سے لے کے colon ایک دفعہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اوٹومیٹر یہاں پہ نہیں جا جائے گی ٹھیک ہے اور انٹر کی پیس کو دو گا تو میں یہاں پاس cash in hand کا یہ total آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لگ دو filter total اب ہم ٹیل بینس کی طرف چلتے جو ٹیل بینس میں آتا ہوں میں یہاں پاس سب ان head of accounts کا میچے debit کا total credit کا total اور balance چاہیے اس کے لئے فارمولا ہوتا ہے excel کے اندر sum if کا فارمولا equal to sum if جو میں sum if پیس کرو گا تو میں سے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے range range کیلئے میں سب سے پہلے یہاں پہ daily expenses book پہ آکے اپنے b kolum کو select کرو گا اور comma پیس کرو گا پھر دوبار سے اس sheet پہ آکے اب جو میں اسے پوچھ رہے criteria criteria کیلئے میں اس cash in hand کو پہا پہ click کرو گا ایک دفعہ پھر دوبار سے کامس پیس کرو گا پیس کرو گا اور اپنی دوسری sheet پہ آکے دوبار سے amount kolum کو پہا select کرو گا c kolum کو پہا select کرو گا اور enter کی پیس کر دو گا جو میں enter کی پیس کرتا ہوں تو میں پاس یہ cash in hand کا debit کا total آ جائے گا اسی طرح سے دوبار سے جہاں پہ کرتے ہیں credit کے لئے equal to sum if bracket on range میں اسے پوچھ رہے ہیں range کیلئے میں دوبار سے expense daily expense book پہ آکے اب d kolum کو میں select کرو گا پھر کاما criteria پوچھ رہے ہیں میں اسے cash in hand کو ایک دفعہ کلک کرو گا پھر کاما دوبار سے اس sheet پہ آتا ہو daily expense book پہ آکے اب میں credit کے amount والے column کو select کرو گا پورا اور enter کی پیس کر دو گا جو enter کی پیس کرتا ہوں تو میں یہ پاس یہ credit کا total آ جائے گا اب میں یہ اس کا cash in hand کا balance چاہیے اس کے لئے میں simple کیا کرو گا equal to debit minus credit اور enter کی پیس کر دیتا ہوں یہ میں یہ پاس cash in hand کا balance آ جائے گا اس کے لئے میں تو میں فیدار یہاں سے copy کرتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے expenses اور assets ہیں ان کا میں balance کر دیتا ہوں یہاں پہ اب میں جی اپنے liabilities اور sales sales اور capital کا balance چاہیے اس کے لئے میں کیا کرو گا equal to credit minus debit اور enter کی پیس کر دیوگا bill سپر مر جو ہوں ہمارے liabilities ہے اور equal c c کی ساتھ copy اور c c c c c c c c c دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے سب اس طرح سے balances آ جائے گے اگر یہ کسی کو share چاہیے تو میری website سے جا کے download کر سکتے اور practice کر سکتے میری website کا نام ہے parkbookkeeping dot com اس کے لئے ہم online bookkeeping و tax facilities provide کرتے اگر کسی امپنے اپنے account record کمالنے ہو تو ہم سے contact کر سکتے اس کے لئے tax related کوئی بھی issues ہو تو ہم سے discuss کر سکتے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں profit loss account balance sheet بنانا سکھا ہوگا میں ان تمام sheets کو آپس میں link دے دو گا آپ نے daily expense book میں آکے انٹریس کرنی ہے وہ automatic tri balance profit loss account balance sheet میں انٹریس جاتی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو like کریں آگے share کریں اور ہمارے channel کو لازمی subscribe کریں subscribe کرنا لازمی تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہرسانی مل سکے اب میرے اجازت دے اللہ حافظ